یہ آدمی جب بھی دروازہ کھولتا ہے تو اسے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسے ٹائم لوک میں فس چکا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں گیماری کیپ میں آج ہم بات کریں گے سرکٹ کی یہ ایک شورت سائنس فکشن فلم ہے جس کا مین تیم یہ ہے کہ ہم انسان ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں زندہ ہیں تو فلم کی طرف واپس چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا الیکٹرونک سوچ پر کام کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس پر صحیح کوڈ لگا کر دروازہ کھول کر کنے سے باہر جاتا ہے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف سے دوبارہ اسی کنے میں داخل ہو گیا ہے اس کے بعد وہ رائٹ سائٹ کے دروازے سے باہر جاتا ہے لیکن اسی وقت وہ لیفت سائٹ کے دروازے سے اندر آ جاتا ہے اور جو ہی وہ دروازے پر رکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں ابھی بھی رائٹ سائب کے دروازے کے اندر ہے اب لیکٹریشن کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک عجیب ہی لوت میں پھرس چکا تھا اس کے بعد وہ اس الیکٹرونک سوچ کو دوبارہ پروگرام کرتا ہے لیکن اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد وہ اپنے اوزاروں سے لیفٹ والے دروازے کو کھلا رکھتا ہے اور لیفٹ والے دروازے سے باہر جاتا ہے لیکن اسی وقت وہ رائٹ والے دروازے سے ایک بار پھر اسی کمرے میں انٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بار بار تیزی سے لیفٹ سے باہر اور رائٹ سے اندر آتا رہتا ہے اور اس طرح دور لگانے سے آخر کار وہ تھک جاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو کر کونے میں بیٹھ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اٹھتا ہے اور لیفٹ والے دروازے سے باہر کی طرف کوئی چیز پھینکتا ہے لیکن وہ چیز رائٹ والے دروازے سے اسی سے آکے ٹکرا جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک دروازے سے اسی چیز کو پھینک کر دوسرے دروازے سے اسے کیچ کرتا ہے اس کے بعد وہ سمین پر کرال کرتے ہوئے اپنے پیروں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ اپنے پاؤں تک نہیں پہنچ پاتے اور آخر کار وہ تھک کر وہیں لیٹ جاتا ہے اب گہری پریشانی میں وہ الیکٹریشن وہاں عجیب و گریب حرکتیں شروع کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی میجیو ٹیپ سے کیپن روپ کی طرح اچھلنے لگتا ہے اور یہ کرتے ہوئے ہی اچانک وہ دیکھتا ہے کہ دونوں سائٹ کے دروازے بند ہو گئے ہیں اس پر وہ اسی سوچ کو دوبارہ ایڈجسٹ کرتا ہے تو رائٹ سائٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اسے ایک بال اندر آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ لیکٹریشن اس بال کو دیکھتا بال واپس چلی جاتی ہے اس کے بعد کمرے میں ایک بہت تیز روشنی کا گولہ نظر آتا ہے اس کے فوراں بعد رائٹ سائٹ سے ڈاکٹرز کا ایک گروپ اندر آتا ہے اور وہ ایک سٹریچر پر ایک عجیب انداز میں بیٹھی ہوئی لیڈی کو لے جا رہے تھے اور اس آدمی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب لیفت سائٹ کے دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کے ایسے جانے سے لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے وہاں الیکٹریشن کو دیکھا ہی نہیں اس کے بعد الیکٹریشن ان کے پیچھے لیفت والے دروازے سے باہر جاتا ہے لیکن وہ ایک دفعہ پھر رائٹ والے دروازے سے اندر آ جاتا ہے اور اب اتنی دیر گزرنے کے بعد وہ پینک ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ تھک کر وہیں فرش پر سو جاتا ہے اسی وقت کمرے میں ایک کم لائٹ آف ہو جاتی ہے اور وہاں ایک تفعہ پھر ایک چمکدار گولہ نظر آتا ہے اور اس گولے کی روشنی میں یہاں اس الیکٹریشن کی بجائے ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے اسی وقت الیکٹریشن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کمرہ تو پہلے کی طرح ہی ہے اس کے بعد وہ الیکٹریشن ایک تفہہ پھر اسی الیکٹرونک سوچ کو چھیرتا ہے اور اس کی ایسا کرتے ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کمپیوٹر سکرین پر کچھ گربر ہو گئی ہے اور اس میں کچھ ڈسٹورشن آ رہی ہے اس کے فوراً بعد رائٹ سائٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک اور الیکٹریشن اندر آ جاتا ہے جو کہ سیم ٹو سیم پہلے الیکٹریشن جیسا تھا دونوں الیکٹریشن ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اسی وقت نئے آنے والا الیکٹریشن رائٹ سائٹ کے دروازے سے پاہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لیفٹ والے دروازے سے دوبارہ اندر آ جاتا ہے اور اب یہاں پر ایک کی بجائے دو الیکٹریشن تھے اس کے بعد ان میں سے ایک کونے میں سو جاتا ہے جبکہ دوسرا اپنے کپرے کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کارتا ہے اور اس سے ایک لمبی سی رسی بنا لیتا ہے اس کے بعد وہ اس رسی کو گھیلا کر کے اس کے ایک ٹکرے کو تار سے جوڑتا ہے اس کے بعد وہ لیفٹ والے دروازے سے اس رسی کو پھینکتا ہے تو وہ رائٹ والے سے کمرے کے دمیان میں آ گرتی ہے اس کے بعد وہ اس رسی کو پکڑ کر وائر کو پکڑ لیتا ہے جسے اسے ایک زور کا چھٹکا لگتا ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہی چمکدار گولہ ایک طبعہ پھر نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ وہی بچا تھا لیکن اگلے ہی لمحے وہاں سب کچھ دوبارہ نورمل ہو جاتا ہے اور اسی وقت دوسرا الیکٹریشن چاگ جاتا ہے ہمارے چیخنے لگتا ہے اور جو ہی دوسرا الیکٹریشن رائٹ سائٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس دفعہ لیفٹ والے دروازہ نہیں کھلا جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ لوب ہتم ہو چکا ہے اور یہ دیکھتے ہی ہشی ہشی وہ لیکٹریشن اس دروازے سے باہر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد پہلا لیکٹریشن دوبارہ خوش میں آ جاتا ہے اور جب وہ لیفٹ والے دروازہ کھولتا ہے تو اس وقت رائٹ والے دروازہ نہیں کھلتا یعنی اب یہ لوب اس کے لیے بھی ہتم ہو چکا تھا اس کے ساتھ ہی یہ فلم یہاں انڈ ہو جاتی ہے اور اس فلم کا سینٹر آئیڈیا یہ تھا کہ تمام انسان ایک کمپیوٹر گرافک میں زندہ ہیں جس میں کبھی کبھی حرابی کی وجہ سے کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے موسیقی